محمد ایوب مہر صاحب مائر معاشیات ہیں ایوب صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا اب یہ تین ارب ڈالر کا پاکستان نے پروگرام مکمل کر لیا لیکن اب جس بڑے پروگرام کے لئے پاکستان جا رہا ہے جو کہ تین سال کی مدت کا ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی چھے سے سات ارب ڈالر کی پاکستان کو ضرورت ہوگی تو اب اس کے لئے مزید کتنی سخت شرائط آئے میں فائد کر سکتا ہے وہ کون کون سی شرائط ہو سکتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اکثر اور میڈیا میں بھی اس پہ کبھی کانگروجلیشن دی جا رہی ہوتی ہے اس پروگرام کے بارے میں اور کبھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے اس پہ جانا تو خودکشی کے مترادف ہے تو اس طرح اپوزیٹ ویو آ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ جو آئی میں فائے سیکنڈ ورڈ وارڈ کے بعد یہ انسٹیٹیوشن بناتا ہے اس کو ہم ٹیکنکل سلا میں بریٹن ووڈ سسٹم گہسہ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ اس کا جو بیسک اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ممبر کنٹریز ہیں اگر ان ممبر کنٹریز کے ڈیفورٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ امپورٹ کرتی ہیں گوڈ ڈیل سرویسز کو اگر ان کی ایل سیز جو لیٹر آف کریڈٹ کلتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر وہ آن نہ ہو اور دوسرے جو کنٹریز کے بینکس ہیں وہ ان کو ایکسپٹ نہ کریں کہ ان کے پاس تو ڈالر نہیں ہے یہ پی نہیں کر پائیں گے یہ کرائیزز میں ہے تو اس ڈیفورٹ سے بچانے کے لیے آئی میں ف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ممبر کنٹریز کو ریسکیو کیا کرتا ہے آئی میں ف کے پاس جانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کنٹری پرابلم میں ہے اس کو ریسکیو کی ضرورت ہے یہ یہ بہت ضروری چیز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تو جو ایکانومی پرابلم میں نہیں ہوتی وہ نہیں جاتی یہ کوئی آئی میں ف کا لون کو ڈیویلسمنٹ کا لون نہیں ہے کہ ہمیں ڈیویلسمنٹ کے لیے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے ایکانومی کو بیلڈ کرنا ہے یہ بیسیکلی کرنے کے لیے تو پاکستان میں کیونکہ اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ آدموسٹ آدھی ہیں ہمارا ہمارا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہو رہا تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ایف بی آئی بھی نہیں ہے تو وہاں سے کمپنسٹ ہو رہا ہوتا اس لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں نائنٹی نائنٹی تھری سے ہمیں ہر دو دن سار کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا رہا ہے اور ابھی بھی ضرورت پڑ رہی ہے چھے سے ساتھ بلینڈ ڈالرز کو ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی دیفیسٹ ہوگا ہمیں پیمٹ کرنی ہے جو بہار سے لون لیے ہیں ان کا انٹریس پی کرنا ہے کچھ ری پیمٹ کرنی ہے ایمپورٹس کے لیے پیسے چاہیے تو جب ہم جاتے ہیں ایک پریکٹس رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیکوشیشن ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آئی ایم ایف امپورٹس کرتا ہے یہ ایک غلط تاثر ہے بیٹھ کے نیکوشیٹ کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ ہم یہاں یہاں سے اپنی ایکارنمی کو منیج کریں گے اب تک جو ہم منیج کرتے رہے اور آئی ایم ایف بھی اس کو کہتا رہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ یہاں سے منیج کرنے وہ یہ ہوتا تھا ان ٹیکسز کا جو بٹن ہوتا ہے وہ ان کو رگریسیف ٹیکس کہا جاتا ہے ٹرومکس کے لینگویج میں رگریسیف ٹیکس کا مطلب ہے جن کا زیادہ جو بٹن ہوتا ہے وہ غریب لوگوں پہ یا لو انکم لوگوں پہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ رگریسیف ٹیکس تھے اس سے مہنگائی یقیناً پڑتی تھی انفلیشن بڑھتا تھا وہ ہم لگاتے رہے اور لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے جب منیفیسٹ ہوتے تھے تو تمام پارٹیز کے منیفیسٹوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہم انڈریکٹ ٹیکسز سیوائیٹ کریں گے ہم ڈریکٹ ٹیکسز لگائیں گے ڈریکٹ ٹیکسز میں ویلت ٹیکس، انکم ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس اس یہاں سے ہم ریکافری کریں گے لیکن کوئی بھی پارٹی ڈریکٹ ٹیکسز کو نہیں بڑھا دی تھی بڑھتے انٹریک ٹیکسز ہی تھے اور کہا جاتا تھا کہ عوام کو سخت فیصلے برداشت کر رہے ہوئے ڈریکٹ ٹیکسز اس دفعہ جو صورت سے حال چیج ہوئی اس دفعہ آئی میں فرح خود کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے غریب لوگوں پر اوپر بڑھے آپ ڈریکٹ ٹیکسز پر آئیں تو ایوب صاحب آپ تو ڈریکٹ ٹیکسز کے بعد اب تو جو بیسک نیسیٹیز ہیں ان کے ٹیریفز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اب تو پیٹرول پرائس میں لیوی بڑھا دیا جاتا ہے اب تو گیس اور بجلی کو اتنا مہنگا کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکلات لے کر آتا ہے تو اب تو صورتحال ہی بالکل تبدیل ہو چکی ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ سب امپوس کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر دیکھیں آئی ایم ایف انشور کرتا ہے کہ ریکوری کہاں سے ہوگی آپ کیا استلاحات لے کر آئیں گے کیا وہ فیزیبل ہے ڈریک ٹیکسیز میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ڈریک ٹیکسیز کی کولیکشن کے لیے ویل پاور چاہیے ویل پاور سے مذہب دو چیزیں ہیں ویل پاور میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں کیا ان سے ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی ویل پاور وہاں چاہیے ہوتی ہے کہ اگر وہ خود ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں تو کیا وہ حکومت سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے حکومت کا ووٹ بینک تو متاثر نہیں ہو جائے گا دوسرا ایس بی آر کا انسٹیٹوشن آپ نے حالی میں ماضی اکریب میں دیکھا ایس بی آر میں بہت سب سٹیپ لیے گئے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نکالا بھی گیا کچھ لوگوں کو ری شیفلنگ کی گئی تو وہ ایک مطلبے ویل پاور دکھانے کی بہرال ایک چیز کوشش کی گئی ہے اب اگر ڈریکٹ ٹیکسیز کی طرف آ رہے ہیں انڈریکٹ ٹیکسیز لیکن ابھی بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پیٹال پرائز بڑھا رہا ہے انڈریکٹ ٹیکسیز ہی ہے لیکن ڈریکٹ ٹیکسیز میں بھی آپ دیکھیں ایک بہت مہم چل رہی ہے جس پر یقینہ ریزیسٹنس بھی آ رہا ہے ریٹیلر پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اس کا بھی بہرال میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے تو ڈریکٹ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے